عیسیٰ نے بارہ ہواریوں کے ساتھ آخری بار نوالہ توڑتے ہوئے کہا تم میں سے ایک دھوکہ دے گا بات آئی گئی ہو گئی بارہ میں سے ایک ہواری جوڈا اسکریات شہر کے سب سے بڑے یہودی راہب کے پاس پہنچا اور چاندی کے تیس سکھوں کے بدلے عیسیٰ کی شناخت کا سودہ کر لیا اور پھر رومی دستے کی رہنمائی اس باغ تک کی جہاں عیسیٰ اپنے دیگر ہواریوں کے ساتھ موجود تھے جوڈا نے عیسیٰ کی پہچان کروانے کے بعد ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور رومی دستے نے عیسیٰ کو حراست میں لے لیا این اس لمحے جوڈا کو احساس جرم نے ڈس لیا اور اس نے ندامت میں چاندی کے سکھ کے زمین پہ پھینک دیئے اور وہاں سے چلا گیا اور درخت سے لٹک کے خودکشی کر لی مگر جوڈا کی بعد از وقت پشمانی عیسیٰ کے کسی کام نہ آئی اس واقعے کے دوہزار پرس بعد بس اتنا بدلاؤ آیا ہے کہ دھوکہ دینے والے پشمانی میں خودکشی نہیں کرتے قبلہ بدل لیتے ہیں ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ عجب ہے کہ جس سماج میں کوئی عورت ایک کو چھوڑ دوسرا خسم کر لے تو ہر کسو کے دیدے گول گول گھوم جاتے ہیں مگر اسی سماج میں اگر کوئی با اثر و نیک نام ایک پارٹی اصول یا نظریہ چھوڑ کے دوسری تیسری چوتھی پانچویں جتنی بھی پارٹیاں بدل کے دوبارہ پہلی پارٹی میں آ جائے تو اس کی سیاسی اسمت و غیرت و فراست کو عملا کوئی بٹا نہیں لگتا اس فیل کے لیے اردو میں بڑی اچھی سی اسطلاح بھی رائج ہو چکی ہے عملیت پسندی اس ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مویشی منڈی لگی رہتی ہے انہی میں سینٹ الیکشن کے نام پہ ہر تین برس بعد لگنے والی بکرا پیڑی بھی ہے سنا ہے کہ ہر بار اس بکرا پیڑی کی زمین مارے شرم کے ایک فٹ اور اپنے ہی اندر گڑ جاتی ہے کسی حساس ادارے جماعت لیڈر پراپرٹی ایجنٹ یا بچولیہ پہ انگلیاں اٹھانے سے کیا حاصل کل وہ آپ کے تھے آج کسی اور کے لیے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے منڈی تو چلتی ہی سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ہے کاروبار کے لیے لازمی ہے کہ یا آپ کے پاس ہارٹ کیش ہو یا ساکھ یا پھر دب دبا کہتے ہیں سب انڈے گندے نہیں آج بھی نظریے اور اصول پہ زندگی گزار دینے والے انمول لوگ باقی ہیں تو کیا ہیرام انڈی میں سب ایک ہی طرح کے دھندے دار پائے جاتے ہیں وہاں بھی تو رزق حلال کمانے والے ہار فروش خانچہ فروش سازندے سازوں کی مرمت کرنے والے درزی موچی ریسٹورنٹس چلانے والے اور پشتینی مکانات میں رہنے کے باوجود کوئی اور نوکری یا کام کاج میں زندگی جھٹا دینے والے سفید پوش بھی رہتے ہوں گے سب ان کی عزت بھی کرتے ہوں گے لیکن عزت دار اس محلے کی وجہ تعرف تو نہیں ہے یہ تماشا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا یہ ظلم اور مظلومیت کا تھیٹر اب تو اس کے اسکرپٹ کی ایک ایک لائن بچہ بچہ گلیوں میں بولتا پھر رہا ہے یہ تماشا ہے کوئی آدرشی مقدس جنگ نہیں یہ یرغمال عوام کی جسمانی و ذہنی خرید و فروخت کے دھندے کی آمدنی پہ بہت سے دلالوں کی باہمی تھیٹرکل لڑائی ہے قومی مفاد اینڈ کمپنی یا عوام اینڈ سنس کا بورڈ لگا دینے سے کیا دھندہ انسان دوست ہو جاتا ہے دکان میں آیت الکرسی فریم میں ٹانگنے سے دھندے کے اصول بھی بدل جاتے ہیں کیا